اسلام علیکم بہترین صحت کے ٹوٹکے اکثر رات کو سوتے ہوئے موں کھول کر سونا پڑتا ہے اس کی وجہ ناک کے غدود کا بند ہونا ہے اگر ایسا ہو تو دو کپ پانی میں تین سے چار چھوٹی الائچی موں کھول کر ڈال دے اور اس پانی کو اوبالے اتنا اوبالے کے پانی ایک کپ رہ جائے پھر اسے چان لیں اور پی لیں سوتے ہوئے موں کھول کر سونا نہیں پڑے گا چار سے پانچ چمچ کوکنگوین میں ایک چمچ شکر کا ڈال کر ہوب پکائیں پھر اسے نیم گرم کر کے پھٹی ہوئی ایڑیاں پر لگائیں پھٹی ہوئی ایڑیاں چند ہی دنوں میں صاف ہو جائیں گی لمبے گنے جمکدار اور سیاہ بالوں کے لیے آدھا پاؤ زیتون کے تیل میں آدھا پاؤ آملے کا تیل ملا کر رکھ لیں اس تیل سے رات کو سونے سے پہلے بالوں کا خوب مساج کریں صبح و سر دھولیں ایک ماہ کے استعمال سے ہی بالوں میں حیران کن نتائج نظر آئیں گے چکر کو ہم وزن لے کر پیس لیں اس صفوف کا آدھا چھوٹا چمچ دن میں دو مرتبہ استعمال کریں چند دن استعمال کرنے سے اس پریشان کن مسئلے سے نجات مل جائے گی اگر یوری کے سیڈ کا مسئلہ ہو تو نیازبو کے پتوں کی چٹنی بنا لیں جس طرح پودینے کے پتوں کی بناتے ہیں اس چٹنی کو بناتے ہوئے سرخ مرچ یا سبز مرچ کا بھی استعمال کر لیں اور اسے کھانے کے ساتھ کھانے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ یوری کے سیڈ اور جوڑوں کے درد سے نجات مل جائے گی اگر کسی کوئی شدید خانسی ہو اور گلے میں درد ہو تو رات کو سونے سے پہلے ایک چمچ شہر میں ایک چمچ ادرک کا رس ملا کر پی لیں تین راتیں مسلسل استعمال کرنے سے خانسی اور گلے کی خرابی دور ہو جائے گی بچوں کو تھنڈ سے بچانے کے لیے جائفل کو کوٹ لیں اور اسے سرسوں کے تیل یا زیتون کے تیل میں ہلکا سا گرم کر لیں پھر اسے تھنڈا کر کے کسی بوتل میں محفوظ کر لیں اسے بچوں کی پسلیوں ہاتھوں پر کان کے پیچھے کمر پر اور پاؤں پر لگائیں اسے بچوں کو تھنڈ نہیں لگے گی گیارہ بادام پیس کر دودھ میں ملا کر پینے سے دماغ قوی ہو جائے گا اور کام کرتے ہوئے تھکن محسوس نہیں ہوگی دماغی کام کرنے والے افراد اس نسخے کا ضرور استعمال کریں بالوں کو جلدی بڑھانا ہو تو ناریل کے تیل میں ادرک کا رس اور ایلویرہ ملا کر بالوں پر لگائیں اگر پیٹ میں درد ہو تو چنے کے دانے کے برابر پیسہ ہوا کالا نمک نیم گرم پانی کے ساتھ لینے سے آرام آ جاتا ہے اگر سر میں درد ہو تو ادرک کے چند ٹکڑوں کو ایک پانی میں اُبال کر اس کی چائے تیار کریں اسے پینے سے افاقہ ہوگا اگر دماغ کا مسئلہ ہو تو چار چمچ میتھی کے پتوں کو ایک گلاس پانی میں اُبالیں جب پانی آدھا رہ جائے تو گرم گرم پی لیں انشاءاللہ دماغ کے مر سے افاقہ ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اس قسم کی اچھی ٹپس کو جانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں آپ کے تعاون کا بہت شکریہ